بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ آپ کی دلی ہر جائز حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین میری آج کی ویڈیو آپ کے مسائل اور قرآن سے ان کی حل کے بارے میں ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ تمام تر ویڈیوز آنے والی آپ تک پہنچ سکیں فی زمانہ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے تو کسی کے ہاں رزق کی تنگ دستی ہے اور کہ کوئی سہر اور جادو کی شکنچے میں جکڑا ہوا ہے تو کوئی روحانی امراض کا شکار ہے ان تمام مسائل کا حل اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے آئیے اور آ کر قرآن سے اپنی ہر ایک پریشانی کا حل دوں گیے بے شک قرآن شفا ہے جو بھی لوگ اس وقت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے لئے میں کچھ آمال بتانے لگی ہوں سب سے پہلے تو بہت ہی مجرب عمل جسے بے انتہا لوگ جو ہیں وہ شفایاب ہو چکے ہیں یہ لا علاج امراض کا بھی علاج ہے کہ چند لوگ بیٹھ کر باوضو ہو کر اگر سورہ نمل کی آیت نمبر 62 یعنی سکسٹی ٹو کا پہلا جو قطع ہے وہ بارہ ہزار مرتبہ تلاوت کریں اور مریض کے لئے دعا کریں اسے پانی پہ دھنکر کر دیں تو لا علاج امراض بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد سورہ فاتحہ بے شک سورہ فاتحہ میں بے انتہا شفا ہے اور باوضو ہو کر اگر ستر مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور ہمارے پیائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی بے انتہا تاقید فرمائی ہے اکثر جن لوگوں کے لئے کفن بھی خریدے جا چکے ہوں یعنی وہ اس حالت میں ہو کے کبریں خریدی جا چکی ہوں تو ان کو بھی شفایاب ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے سورہ فاتحہ میں اتنی طاقت ہے اس کے بعد میں آپ کو عمل بتا دوں سورہ قدر کے حوالے سے کہ اگر کوئی بے انتہا بیمار ہے اور وہ شفایاب نہیں ہو رہا تو اسے چاہیے کہ وہ مٹی کا ایک برطن لے پاکو پاکیزہ نیا برطن اس پر پانی ڈالے اور اس پر تیس مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے اول آخر گیانہ گیانہ مرتبہ درور پڑھ لے اور اس پانی سے سارا دن وضو بھی کرے پنج وقتہ نماز پڑھے اس کے علاوہ اس سے غسل بھی کرے اور وہ سارا دن اسی پانی میں سے پیتا رہے جتنا اگر کم پڑ جائے تو اور اس میں مکس کر دیں تین دن تک اگر یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی امام جعفر السادق علیہ السلام سے تفسیر نور السقرین میں منقول ہے کہ بیمار شفا پا جائے گا ایک اور عمل آپ کو بتاتے چلوں اسماع الہی کے حوالے سے یا شافیوں اگر کوئی بیمار ہے تو تین سو اقاون مرتبہ یا شافیوں پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پڑھیں پانی پر دم کریں وہ پانی مریض پر چھڑک بھی دیں اور وہ مریض کو پلا دیں صبح شام یہ عمل روزانہ کریں انشاءاللہ تعالی مریض شفا پا جائے گا یہ آپ کی بیماریوں کا علاج دوسرے نمبر پر اس وقت جو ہم بہت پریشان ہیں وہ رزق کی تنگ دستی ہے بہت سارے لوگ اپنے رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں بہت سارے لوگوں کے یہاں رزق آتا ہے پیسہ آتا ہے مال آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ خدا رہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں آپ دس روپے خرچ کریں گے اللہ آپ کو سو پاکیزگی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں خیر و برکت ہو اللہ کی بارگاہ سے اسے بہترین رزق عطا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اگر وہ سورہ واقعہ پڑھتا رہے گا مسلسل تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا اس کے علاوہ اگر کسی کے اوپر اور کوئی پریشان ہے تو وہ کسرس سے استغفراللہ رب واتبو علیہ پڑھے اور اس کے علاوہ سورہ قدر کے پڑھنے کا بھی حکم ہوا ہے کہ اگر کوئی کرزدار ہے تو سورہ قدر کی تلاوت کرے تو اللہ اپنی بارگاہ سے اسے توفیق عطا کرتا ہے اور اس کے قرض اتر جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بند دروازے بھی کھل جائیں تو اس بندے کو چاہیے کہ روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھنے کا بے انتہا سواب ہے اس کے پڑھنے سے رزق کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنی غیب سے رزق عطا فرمائے تو یہ چاہیے کہ یار ازاکوں کی تسبیح پڑھے اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی آزمدہ عمل جو میں نے خود بھی آزمایا ہے اور جسے بھی دیا ہے اللہ نے انہیں شفا یاب کیا ہے اس سے کہ صبح کی نماز کی وقت بلکہ اگر آپ پنچ وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد آپ کر لیں یہ عمل لیکن خصوصاً یہ عمل صبح کی نماز کیلئے ہے کہ جب آپ نماز فجر سے فارغ ہوں تو اپنے سہن خانہ میں کھڑے ہو جائیں یا مسلح پر ہی کھڑے رہے جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی جانب مو کریں اور دس مرتبہ آپ نے یا رضا کو پڑھنا ہے دس دس مرتبہ یعنی دس مرتبہ پڑھ کر اپنے رائٹ سائٹ پر ایک کارنر کی طرف ایک کونے پر پھوکنا ہے دس مرتبہ دوسرے پر پھر لیفٹ سائٹ پر دونوں کونوں پر پھر سامنے دس دفعہ پڑھ کر پیچھے اوپر اور نیچے اور یا رضا کو پڑھ کر آپ نے اپنے رزق کی جو ہے وہ یہ دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق بند دروازے نہ صرف کھلیں گے بلکہ اللہ آپ کو غیر سے رزق قطع کرے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھے گا کہ بہت سائے لوگ یہ عمل کرتے ہیں ایک دو دن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری مشکل آسان نہیں ہوئی تو ایسا نہیں ہے کسی بھی عمل کو ایک تخلوص نیت سے کریں اور ایک مسلسل کریں یعنی کم از کم آپ کچھ وقت لیں تاکہ آپ کے لئے وہ بند دروازے کھلنا شروع ہوں آپ کی مسئیبتیں آپ کی مشکلیں ٹلنا شروع ہوں فوراں ہی ہر چیز کا علاج نہیں ہو جایا کرتا کچھ وقت صبر اور شکر کے ساتھ بھی گزارا جاتا ہے اس کے بعد جو فی زمانہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ چر رہا ہے وہ ہے جادو سہر کا لوگ حسد اور دشمنی میں جادو سہر اور ٹونے کرواتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جن پر کرائے جاتے ہیں وہ بچارے پریشان حال رہتے ہیں اور وہ کہیں سے ان کا صدیباب نہیں ہوتا ہر چیز کی بندش ہو جائے کرتی ہے گھر اجڑ جاتے ہیں اکثر لوگ بہت کچھ اس کے لئے کرتے ہیں آپس میں گھروں میں درانے پڑ جاتی ہیں رشتوں میں درانے پڑ جاتی ہیں تو اگر کسی کے پاس اگر ایسا کچھ ہے کسی کے ساتھ اور جادو سہر کا اگر انہیں شک ہے کہ ان پر کچھ کروایا گیا ہے تو انہیں چاہیے پہلے تو قرآن پاک کی روزانت علاوت کریں اور اس کے علاوہ وضائف العبرار جو کہ ہمارے پاس ایک بہت مجرب کتاب ہے دعاوں کی جس میں صورتیں بھی ہیں دعا بھی ہیں دعا ہے دعا سبا سب جو بہت ہی مجرب دعا ہے اگر کسی کو سہر ہے اور وہ دعا سبا سب کو روزانہ تین مرتبہ پڑھ کر خود پر دم کرتا ہے اور پانی پر دم کر کے پیتا ہے تو ہر قسم کا سہر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جادو سے اس کے علاوہ میں پہلے بھی ایک عمل بتا چکی کسی ویڈیو میں شاید لیکن میں دوبارہ بتا دوں کہ اگر کسی پر جادو سہر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سات دن تک مسلسل یہ عمل کرے صبح و شام سات مرتبہ الحمد سات مرتبہ آیت القرصی سات سات مرتبہ چاروں کل اور سات مرتبہ سورہ قدر یعنی نازل نہ پڑے اور سات سات مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑے اور یہ الگ سے پڑھ کر پانی پر پھوکے اور الگ سے پڑھ کر خود پر اس کا دم کر لے اور وہ پانی پی لے صبح و شام یعنی یہ عمل کرنا ہے سات دن تک مسلسل عمل کرے انشاءاللہ ہر قسم کے جادو سہر کا توڑ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ شفایاب ہو جائیں گے اس کے علاوہ معذتین یعنی سورہ فلق اور ناس لکھ کر اپنے پاس رکھیں ان کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ آپ پر کوئی بھی جادو سہر اثر نہیں کرے گا اس کے علاوہ نادے علی پڑھنا بے انتہا مجرب ہے دہوہ آپ نادے علی صغیر پڑھیں یا کبیر پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا نقش لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیں یا چھوٹے نادے علی جو آپ کے پاس موجود ہو آپ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ سرچ میں جائیں اور گوگل سے تلاش کر کر وہ نادے علی آپ دیکھ لیں اور نادے علی کو خود آپ زافران کے ساتھ یا پینسل کے ساتھ لکھ کر اور اپنا مقصد نیچے لکھ کر وہ آپ اپنے بازو پر باند دیں انشاءاللہ آپ ہر جادو سہر سے بھی محفوظ رہیں گے اور جس بھی مقصد کے لئے آپ اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے گا اچھا اب ایک اور چیز جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے روحانی امراض جن میں ہمارے اندر یہ برائیاں اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ جھوٹ بولنا غیبت چغلی خود پسندی تقبر حسد بدگوانی نین کا نانا ران خواب آنا تو اگر یہ تمام کیفیات آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ یہ چاہیے کہ آپ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں آیت القرصی پڑھیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں کم از کم قرآن کی پانچ آیات پچاس آیات معافی جیگہ پڑھیں کہیں سے بھی پڑھنے اس کے علاوہ انہیں چاہیے جو روحانی امراض کا شکار ہیں اس قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں کہ وہ بیمار لوگوں کی عیادت کریں اور قبرستان میں جا کر جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں نیک لوگوں کی ساتھ اٹھے بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان بیماریوں سے آہستہ آہستہ چھٹکارہ پالیں گے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھئے جب ہم ان سب چیزوں کا شکار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تحجد پڑھیں پانچ وقت کی نماز کی ادائیگی کریں استغفار روزانہ کم از کم چار سو مرتبہ پڑھیں صبح صویرے اور صلح رحمی کریں خوش اخلاقی سے لوگوں سے پیش آئیں اللہ کی رحم قرش کریں ماں باپ کا احترام کریں اور ستر مرتبہ یا فتاہ بڑھنے سے بھی جو ہے وہ غافی رزق ملتا ہے اب رزق سے مراد میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو رزق میں صرف مال و دولت شمار نہیں ہوتی اچھی دوست خوش اخلاقی پڑھیں خصوصا ستر مرتبہ تو آپ پڑھیں انشاء اللہ تعالی اچھا ایک اور آپ کو میں وظیفہ بتاتی چلوں کہ بہت سائے لوگ ہوتے ہیں جن کے کام موں میں بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ یا ذل جلال اقرام ایک لاکھ مرتبہ باوضو ہو کر پڑھیں اگر وہ اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کچھ دنوں میں پڑھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ اگر بیٹھ کر اس کا ورد کریں کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لئے تو یہ بہترین عمل ہے یا زلجلال وال اقرام جو ہے وہ ایک لاکھ مرتبہ یعنی آپ نے پڑھ نا ہے انشاءالل تعالی آپ کی جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ آپ کی رکاوٹیں سب دور ہو جائیں گی اور آپ کے کام بن جائیں گے انشاءاللہ اچھا ایک اور میں آپ کو بڑا ہی مجرب عمل بنا دوں ان لوگوں کے لئے جو لوگوں کو کرز جس نے کرز دیا ہے اور کرز واپس نہیں مل رہا تو اسے چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر چالیس تا بیالیس یعنی اسرائیلہ سے لے کر تعالی مون تک پڑھیں انشاءاللہ تعالی اس کی قرض کی رقم اسے واپس مل جائے گی چالیس دن تک روزانہ ایک سو گیارہ وہ اسے واپس مل جائے گا انشاءاللہ تعالی اور کاروبار اور رسک میں اضافے کے لیے ایک اور ہمیں آپ کو عمل بتاتی چلوں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بارہ یہ جو ہے رسک میں تنگ دستی سے نجات کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سو مرتبہ نماز زہر کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ نماز اصر کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ نماز مغرب کے بعد ایک سو اکتیس مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد ایک سو اکتالیس مرتبہ اگر اس آیات مبارک کو دلاوت کرنا معمول بنالیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا اللہ تعالی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا اس کے علاوہ اس آیت مبارک کو لکھ دکان یا کاروبار کی جگہ پر لٹکا دے گا تو اللہ تعالی کاروبار میں برکت پیدا کر دے گا انشاءاللہ تعالی یہ تمام عامال اگر آپ کر سکتے ہیں تو خود کرے اللہ تعالی آپ کی تمام مشکلیں انشاءاللہ تعالی بھاق کے چہردہ معصومین حل فرمائے گا اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ